تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا جڑنا ہمارا کہنا ہمارا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بہترین جزا سے نوازیں اللہمہ صلی علی محمد وآلہ علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وآلہ علی براہیم وآلہ علی براہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وآلہ علی محمد کما بارکت علی براہیم وآلہ علی براہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلو الاخدتا من لسانی یفقہ قولی ربی زبنی علمہ ربی زبنی علمہ ربی زبنی علمہ اللہم فقینا تبین اللہمارین الحق حقا ورزخنا تباہو ورین الباطلہ باطلہ ورزخنا اشتنادہ یا اللہ حق کو حق دکھا اور حق پر جمع دے اور باطل کو باطل ہی سنجھا اور باطل سے بچنے کی حمد پر توفیق عطا فرما دے الحمدللہ ساری حمد و سنا کل تعریفیں کل بڑائیاں کل کبریائیاں کل سنائیاں کل شکر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں ہمیں ہر پل سہاروں کی ضرورت ہے ہمیں ہر پل کسی کی مدد چاہیے کسی کی احمد کی چھاؤں چاہیے اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے لہٰذا ہم ہر پل ہر لمحہ اس سے مدد مانگتے رہیں کہ وہ اللہ تعالی ہمارے کاموں میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مڑتے دم تک دین کی خزمت کا کام انجام دے سکیں اور یقین اور توقل صرف اللہ کے ذات پر ہو یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے دعائیں اتنی ہی رنگ لاتی ہیں اور توقل کا سہارہ ایک ایسا مضبوط سہارہ ہے جو انسان کو ہر مشکل میں آسانیاں دیتا ہے ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے غم نہیں رہتے دکھ دکھ نہیں رہتے مسائل مسائل نہیں رہتے پڑی آسانی سے زندگی کا سفر تیہ ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کو بھی توقل علی اللہ نصیب فرمائے اور ہم مسلسل پناہ مانگتے رہیں اپنے نفس کے شر سے اور اپنی ودا مالیاں سے اللہ جسے ہدایت دیں جسے توفیق دیں جسے اللہ سمحال لیں جسے اللہ فکر آخرہ دے دیں جس کو اللہ اس بات کا احساس دے دیں کہ یہ دنیا میری منزل نہیں ہے میری منزل آخرہ ہے اور میری واپسی ہے مجھے لوٹنا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ جواب دہی کا احساس جب انسان کے اندر اللہ کی توفیق سے پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بھٹکا نہیں سکتی اور جو انسان دنیا میں گم ہو جائے وَمَا يُسْلِمُوا فَلَا حَدِيَ اللَّهِ دنیا جس کی پرائیورٹی ہو دنیا جس کا مقصد ہو دنیا ہی کے لیے وہ سب کچھ لگا رہا ہو ساری صلاحیتیں ساری انرڈیز سب کچھ مال جان دنیا کے خاطر لگ رہا ہو یہ دنیا کی دور بھاگ اسے آخرت سے دور کر دیتی ہے اور پھر ہدایت کا راستہ کہیں سے نہیں کھڑا ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمارے حادی امت کا غم لینے والے امت کے غم میں جیے بھی اور امت کے غم میں گئے بھی ساری زندگی پیغام دیتے رہے اور وہ پیغام تھا پیغام نجات کہ کس طرح انسان دنیا میں بھی سرخ رو ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اس کے لئے کوئی مشکل راستے نہیں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان راستے ہیں اگر چلنا چاہے فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِي فِي كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِي مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورُ مُودَسَاتُهَ کُلَّ مُودَسَتٍ بِدْعَا کُلَّ بِدَتٍ دَلَالَ کُلَّ دَلَالَةٍ فِي نَار اے لوگوں غور سے سنو الیٹ ہو جاؤ کتابوں میں بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن عظیم ہے قرآن مجید ہے اور ہدایت کا بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے پترین بات وہ ہے جو دین میں نئی شروع کی جائے جو بات بھی دین میں نئی شروع کی جاتی ہے چاہے وہ رسم و رواج کی شکل میں ہو چاہے خوشی یا غم کے مواقع کی شکل میں ہو چاہے کسی بھی معاملے میں ہو اگر وہ طریقہ طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سنت سے ہٹ کر ہے تو وہ طریقہ بیدت ہے اور بیدت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو اس گمراہیوں سے بچھا لے وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلومی ہے کہ آج ہمارا صدق ہے سورہ الحدید سے آیت نمبر 11 to 19 گیارہ سے ان لس تک یہ وہ ان صورتوں میں ہے سورہ الحدید جو مصبحات کہلاتی ہیں اور مصبحات وہ صورتیں ہیں جو صبحہ یا صبحہ سے شروع ہوتی ہیں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت یہ مصبحات پڑھا کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شروع ہے وہ ہماری سورہ بنی اسرائیل ہے جو سبحان اللہ علیہ سے شروع ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو ہماری یہ سورہ الحدید ہے جو سبحہ للہ امام کی سماواتی والارد سے شروع ہے اور اسے ام المصبحات کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم جب 28 میں پارے کی طرف چلتے ہیں تو پھر ہماری یہ مصبحات شروع ہوتی ہیں سورہ حشب اس کے بعد سورہ صف اس کے بعد سورہ جمعہ اس کے بعد سورہ تغابن اور پھر آخری پارہ اس میں ہمارے ملتا ہے سورہ آلہ اس طرح ہی سات مصبحات ہیں اور بڑی فضیلت والی ہیں بلکہ آتا ہے کہ اس میں ایک آیت ہے جو ہزار آیتوں سے افضل ہے اور اس کو مفسرین بتاتے ہیں اسی سورہ کی آیت نمبر تین اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کو شیطان بہت زیادہ وسوسہ دل میں ڈالے تو وہ چھکے سے یہ آیت پڑھ لیا کرتی ہے یعنی وسوسوں کا علاج بھی ہے اور ہزار آیتوں سے افضل بھی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنین آیات کی طرف اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذي يقرز اللہ قرزاً حسناً فیضائفه له ولہ اجر کل یوم ترى المؤمنین والمؤمنات يسعان رهم بين عیدیهم وبعیمانهم بشراكم اليوم جنات تجری جنات تجری لانتاتها الانهار فالدین فيها ذلك هو الفوز الاظیم یوم يقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرون للذین آمنوا انظرون نقط باسم نوركم قیل ارجو وراءكم فالتمثوا نورا فادرب بينهم بسور له باب باتنه فیه الرحمة وظاهره من قبله الاظاب جنادونه ألم نکم ماكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربستم وارتبتم وغردكم الامانی حتى جامر الله وغردكم بالله الغرور وليوم لا يخص منكم فدیتا ولا من الذین کفروا ما باكم النار هي مولاكم وبئس المسیر ألم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نظل من الحق وَلَا يَكُونُوكَ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُوا فَطْوَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَصَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اِلَمُوا انَّ اللَّهَ يُغِي لَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ فَاقْرِزُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُدْعَافُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسْلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ وَالشُهَدَاءُ إِنْدَ رُبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَسْحَارُ جَهِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ وَزِمْ یہاں اللہ تعالی بہت پیارے انداز سے مومنین سے ایک تقاظہ منظر لذیر خلیز اللہ قرضان حسن کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے بہترین قرض اللہ کا دیا ہوا محل اللہ ہی کو دینا ہے لیکن اللہ اسے اپنے ذمہ قرض خرار دیتا ہے یہ کونسا قرض ہے یہ وہ قرض ہے جو اللہ کی راستے میں خرچ کیا جائے اللہ کی راہ میں جو مال لگایا جائے اس کو اللہ تعالی اپنے ذمہ قرض خرار دیتا ہے اور یہ قرض حسنہ ہیں بہترین امدہ اور اللہ کیا کرے اس کو بڑھا کر اس کے لئے بڑھا دے کتنا بڑھا ہے وہ اللہ ہی جانے اور اس کے لئے عجر پسندیدہ آخرت میں عجر کنیم عزت والا شر امدہ اور پسندیدہ جس کو دیکھ کر مومن خوش ہو جائے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ویسے بھی جس کو قرض دیا جاتا ہے اس کی ادائیگی اسی کے ذمہ ہوتی ہے تو یہ قرض جو ہے یہ قرض حسنہ جو ہم اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں اللہ کے دین کی اشاعت کے لئے کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کے کاموں میں کرتے ہیں یہ اللہ تعالی اس کو ہمیں واپس لٹائے گا اور بہت امدہ بڑھا چڑھا کر لٹائے گا کہیں دس گناہ کا ذکر آتا ہے کہیں اور زیادہ کہیں سات سو گناہ اور کہیں سوی زیادہ اور پھر اس آیت کے فوراں ہی بات اللہ تعالی مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ اس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے دائنی طرف اور ان کے آگے آگے دوڑا ہوگا یہ کون سا نور ہوگا یہ ان کی دیکھیوں کا نور ہوگا یہ ان کی آمال کا نور ہوگا جو انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال لگایا ہوگا اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرش کیا ہوگا کل قیامت کے دن وہ پنصرات جو بہت ہی شار پر تھن ہوگی اور اس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا سورہ مریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے کوئی تم میں سے ایسا نہیں جسے یہ بریج پار کرنا نہ پڑے سب کو اس سے گزرنا ہے لیکن کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نیکیوں کا نور ان کے دائنی طرف اور ان کے سامنے دوڑا ہوگا سامنے تو یہ کہ راستہ نظر آ رہا ہوگا روشنی ہی روشنی اور دائنے ہاتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا عامال نامہ ہوگا جن سے نیکیوں کا نور پھوٹ رہا ہوگا سبحان اللہ کاش کہ ہم اور آپ بھی اس میں شامی ہو جیسے کہ ایک بنچ ہوتا ہے نا فلاور بنچ ہوتا ہے نا کسی کا ہاتھ میں ہو تم اس کے خوشبو بکھر رہی ہوتی ہے تو اسی طرح یہ جو عامال نامہ ہوگا اس کا نور پھوٹ رہا ہوگا ہاں یہ جانب بھی نور ہے سامنے بھی نور ہے اور وہ اسے پار کر رہا ہے تو فرمایا کسی کو دوسرے انداز سے فرمایا کیونکہ سورہ تحریم میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ نور شروع میں منافق ان کو بھی لے گا لیکن بعد میں ان کا نور چھن جائے گا اس لیے مومن گھبرا جائیں گے وہ اللہ سے دعائیں کریں گے اللہ ہمارے نور کو کامل کر دے تاکہ ہم بہت سانی اس پلسرات پر پار ہو جائیں اور پھر یہ نور چھوڑا ہمارے عامال کے اعتبار سے ہوگا جیسے جس کے عامال ہوں گے اس کے اعتبار سے ہی وہ نور تقسیم کیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے سجدے کی اجازت ملے گی اور سب سے پہلے مجھے ہی سجدے سے سر اٹھانے کا ازن ملے گا میں دائیں وہاں آگے پیچھے سب طرف دیکھوں گا اور ان امتوں کے تمام حجوم میں سے اپنی امت کو پہچان لوں گا کسی نے پوچھا اور پہچان لوں گا کیسے عارف ہوں اور پہچان لوں گا کہ ان کا احمال نامہ ان کے دائنے ہاتھ میں ہوں گا اور میں ان کے چہروں سے انہیں پہچان لوں گا تحریف ہوں بجو ہوں بسیما ہوں اور میں پہچان لوں گا کہ ان کا نور ان کے آگے آگے دھوڑا اب امامہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ وہ دمشت میں ایک جنازے میں شریک ہوئے اور پھر انہوں نے بیان کیا لوگوں کو آخرت اور موت کی یاد دلائی اس میں سے کچھ جملے اس طرح ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے میدان محشر کی طرف لائے جائیں گے تو ایک ایسا وقت آئے گا یعنی یہ مختلف مراحل اور خواقف سے وہ گزریں گے تو ایک ایسا وقت آئے گا ان کے اوپر کہ کچھ چہریں بہو میں خداوندی سیاہ ہو جائیں گے اور کچھ چہریں سفید ہو جائیں گے اور پھر ایک ایسا مرحلہ بھی آئے گا کہ میدان محشر میں مکمل انہیرہ جائے مکمل انہیرہ اور اس کے بعد پھر نور تخصیم کیا جائے گا ابن عباس ابن عبداللہ ابن محسوس روایت ہے کہ یہ جو نور ہوگا ان کو جو نور ملے گا ان کو تو یہ پہلے منافق ان کو بھی دیا جائے گا اور اس امت کو بھی یعنی مومن ان کو بھی ملے گا لیکن یہ نور جو ہے وہ ان کے عامال کے بینے ہیں یعنی کسی کا نور جو ہے وہ پہاڑوں کے برابر ہوگا سبحان اللہ کسی کا درختوں کے برابر کھجور کے درخت کے برابر کسی کا انسانی قط کے برابر اور کسی کا صرف انگوٹے پر نور ہوگا جل رہا ہوگا بجھ رہا ہوگا ابن عباس اللہ عنہ فرماتے کہ قلصرات کے پاس یہ نور پقسیل کیا جائے گا لہٰذا اس وقت قلصرات پر گزرنے کے لئے نور تو ہم سب کو چاہیے ہوگا لیکن یہ نور دنیا سے لے جانا ہوگا انہیں کیا دنیا میں کرنی ہوگی کل ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قلصرات پر نور نصیب ہو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوگی تو ہمیں یہاں اس کے لئے تیاری کرنی ہوں گی کیسے تیاری کرنی ہوں گی وہ سے ایسے آمال ہیں جو کل انشاءاللہ تعالیٰ قلصرات پر نور کا سبب بنیں گے اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش قبری سنا دو خوش قبری سنا دو اندھیری رات میں مسجد کی طرف جانے والوں کو مکمل نور کی یعنی جو اندھیری یعنی فجر کے وقت عشاء کے وقت مسجدوں کی طرف جاتے ہیں ان کو مکمل نور کی خوش قبری ہے اسی طرح ایک عدیس میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی پانچوں وقت کی نماز کی محافظت کرے حفاظت کرے وقت پر پڑے خوش و خضو کے ساتھ پڑے تو اس کے لیے نماز خیامت کے دن نور ہوگی برہان اور نجات ہوگی لیکن اگر کوئی اپنے نمازوں کے حفاظت نہ کرے یا تو پڑے ہی نہیں یا وقت پڑنا پڑے ٹال کر پڑے وفلہ تو سستی سے پڑے جیسے کہ سور مہون میں آتا ہے اس کے لیے نماز نہ تنور ہوگی نہ برہان اور نہ نجات بلکہ اس کا معاملہ قارون احامان اور فیرون کے ساتھ دیا جائے گا اللہ ہماری اپنی حفاظت فرمائے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ قرآن بھی نور ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ہی فرمایا تمہارے پاس ایک دور اور کتاب روشن آگئے ہیں تو جو شخص اس قرآن سے جتنا زیادہ تعلق جوڑے گا جو جتنا زیادہ اس کی دوستی کا حق نبھائے گا کل یہ قرآن بزرات پر اس کے لیے نور بنے گا اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص اگر ایک آیت بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو سمجھتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور بنے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھنا بھی کل قیامت کے دن نور کا سبب ہوگا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص جہاد میں اللہ کے راستے میں اگر ایک تیر بھی ٹھیکے گا وہ بھی اس کے لیے نور کا سبب ہوگا اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم وہ تمام عمال کر جائیں جو کل قیامت کے اندھیروں میں نور کا سبب بنے گی پھر یہ بھی دیکھ لیتے کہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں کیا ہوگا اللہ کے راستے والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلم سے بچو ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں ہوگا تو یہ پلسرات پر نیکیوں کا نور آ گیا کہ ان کے دائیں طرح دوڑ رہا ہوں گا اچھا یہ سب کا نور اس کی جیسے کہ آمال کے ساتھ سے ہوگا تو کسی کا نمج ہوگا خود زیادہ ہوگا کسی کا مہت کم ہوگا اور کسی کا ابو جہا اور ابو جہا اور پھر بُشْرَكُمُ الْيَاؤُمُ اسے کہا جا گیا آج تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کس کی خوشخبری جنات تجزی من تحتہالانہار فالدین فیہا ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جنات بلند اکامات پہ ہوگی نیچے نہریں چل رہی ہوگی اور کتنی پیاری خوشخبری صرف تم اس میں ہمیشہ رہو گئے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَزِيمُ بس یہی اصل کامیادی ہے یہی اصل کامیادی ہے اور یہ خوشخبری فرشتوں کی طرح سے بھی ہوگی اور اللہ کی طرح سے بھی ہوگی جیسے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا رب بھی جہاں وہ انہیں فرشخبریاں سنائے گا اور فرشتے بھی انہیں فرشخبری سنائیں گے جیسے کہ سورہ حامی مسجدہ میں آتا ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالِوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَوَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُوا اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحَزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَادُونَ نَحْنُ عَالِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَاتِ یہ دوستی نہیں مقامات پر ہوگی خوش خبریاں دیں گے تسلیہ دیں گے نہیں نہیں خوف نہیں کرو غم نہیں کرو چلو چلو آگے کچھ نہیں ہوتا آپ سوچ کے دیکھیں جس کے دائیں طرف بھی نور ہو آگے بھی نور ہو فرشتے خوش خبریاں سنا رہے ہو اللہ کی طرف سے بھی خوش خبری مل رہی ہو اس کی خوش نصیبی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا اللہ فرما رہا ہے کہ اصل یہی کامیابی ہے یہ ہوا جو آتا ہے نا یہی کامیابی ہے اب ہم تھوڑا سا ایمیجن کرتے ہیں کہ مومن مرد مومن عورتیں اپنے نور کے ساتھ تلسرات پار کر رہے ہیں اور یہ تلسرات بھی کوئی بجلی کی طرح پار کرے گا کوئی ایسے جیسے کھوڑے کی ڈوڑ کی طرح کوئی بادلوں کے تیز چلنے کی طرح اور کوئی بہت آہستہ آہستہ اور کوئی وہاں آکڑے لگے ہوں گے بڑی مشکل سے پلسرات پار کر رہا ہوگا نیچے جہنم کی گھاٹی ہے اوپر پلسرات ہے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے اور پھر یہ نور کہیں اور سے ملے گا نہیں کوئی کسی کو دے گا نہیں کیونکہ وہاں اتنی جگہ بھی نہیں ہوگی نا کہ کوئی اور آپ کا ساتھ دے دے اس پر آپ کو اکیلے گزرنا ہے اکیلے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا جب بورڈنگ پاس ملتا ہے اکیلے اکیلے آپ لائن میں لگے ہوتے ہیں کوئی کسی کا بورڈنگ پاس لے کے آگے نہیں جا سکتا تو یہاں بھی اپنا اپنا عمال نامہ اپنا اپنا نور لے کے لوگ آگے بڑھائے ہوگے اور وہاں پر منافقین بھی ہوں گے اب منافقین کی بارے میں کیا آ رہے ہیں کہ پھر تم دیکھو گے اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں وہ کیا کہیں گے وہ ایمان والوں سے کہیں گے تھوڑا سا مر انتظار کرو کیونکہ یہ بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے ان کو شروع میں ان کو بھی نور ملے گا لیکن وہ نور ان سے چھن جائے گا اب دیکھیں گے مومنین اور مومنات کا نور اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے تو وہ ان سے کہیں گے کہ تھوڑا سا ٹھہر جاؤ ذرا سا ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں اچھا دنیا میں بھی آپ نے کبھی دیکھا کہ بہت اندھیرہ کبھی ہو اور کوئی لائٹ کسی کے پاس ہوتا آپ کہتے ہیں تھوڑا ٹھہر ہو بھی ہم بھی ذرا سا آگے کروس کر لیں تو وہاں پر بھی یہ منافقین مرد اور منافقین عورتیں مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا ٹھہر جاؤ ذرا سا رکھو ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں اسے کیا کہا جائے گا کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ وہاں سے نور لے کر آؤ یہ نور ہمیں یہاں ہمیں یہاں نہیں ملا بلکہ اس کو ہم لے کر آئے ہیں پیچھے لوٹ جاؤ یا تو اس کے مقصدی کی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ وہاں سے نور لے کر آؤ یہ نور جا ہے یہ تمہارے کام نہیں آسکے گا کیا کیفیت ہوگی کیا حال ہوگا اس وقت اور اتنے ہمیں کیا ہوگا فَدُورِ بَبَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابُ ان کے درمیان ایک دیوار ہائل ہو جائے گا اور اس میں ایک دروازہ بھی ہوگا بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَتُ وَظَاهِرُهُمْ مِنْ قِبْ عَلِهِ الْعَزَابُ اندر انہی جانب میں رحمت شروع ہو جائے گا اللہ کی رحمت پار ہو گیا اور بحرونی جانبیں جہاں رہے گئے منافق مرد اور منافق عورتیں ان پر عذاب شروع ہو جائے گا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے کہ ہم تمہاری مجلسوں میں نہیں اٹھتے بیٹھتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ جواب دیں گے کہیں گے ہاں کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ ضرور رہتے تھے لیکن تم نے تو خود اپنے کو فتنے میں ڈالا کیسے ڈالا تم نے غلط صوبت اختیار کی غلط لوگوں کے ساتھ تم بیٹھتے تھے اٹھتے تھے ضرور لیکن تمہارا ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھا جو نہ خود دین پر چلتے تھے نہ دوسروں کو چلے لیتے تھے کہ تم نے خود اپنے کو فتنے میں ڈالا کیونکہ محول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اسی لئے قرآن نے بھی انجد اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنت تقلہ وکونو ما اسوادقین اے ایمان والوں اللہ کا تخوہ اختیار کروا سچوں کے ساتھ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور لیتا ہے تو لہٰذا مومنوں سے کہیں گے منافقین سے کہ ہاں تم ساتھ رہتے تو تھے لیکن تم نے خود ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم منتظر رہتے تھے ہوادس کے منتظر رہتے تھے کب انتے کوئی حصیبت آئے دل میں تو منافق کون ہوتے ہیں جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ ظاہر کچھ کرتے ہیں اور ان کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور تم مرتب تم اور تم شک میں پڑے رہتے تھے جب کسی کا نگ ڈاؤٹ ہو دین کے بارے میں قرآن کے بارے میں اللہ کے بارے میں وہ بہلا کیسے عمل کر سکتا ہے تو تم شک میں رہتے تھے اور تمہاری تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈار رکھا تھا جدھر پلہ بھاری ہوتا تھا منافقین کا ایک کردار سور پخلاب نے یہ بتایا ہے نا کہ ایمان والا سے ملتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بھائی اور جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو مساخ کر رہے ہیں اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ منافقین کا کردار ہمیشہ سے رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا عبداللہ ابن عبی جو روس المنافقین وہ سب سے آگے سفنے کھڑا ہوتا اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سور منافقون نے اور آواز لگاتا ہے لوگوں غور سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالی نے فرما دیا تھا کہ اللہ یہ شدو اللہ کا واہی دیتا ہے یہ منافق چھوڑے ہیں یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں دل میں کچھ ہے ظاہر کچھ تو ان سے کہا جائے گا تمہارے خواہشات نے تو تمہیں دھوکے میں را لکھا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا حتی جا عمر اللہ یہ تو موت آگئی اور پھر وغرکم باللہ القرور اور دھوکہ دینے والا شیطان بھی تمہیں اللہ کے ساتھ دھوکے میں رکھتا ہے آہ ٹھیک ہے کر لو کوئی بات نہیں آج بھی شیطان بڑے اچھے وریقے سے بہکاتا ہے اندر جو وسوسہ ڈالتا ہے کر لو کوئی بات نہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے ساری تو کر رہے ہیں تم نے کر لیا تو کونسی بڑی بات ہے حریشہ وسوسہ ڈال کر جنت کی راہوں سے دور کرتا ہے اور جہنم کے راستوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کیا کہا جائے گا فَلْيَوْمَ لَا يُوْخَزُ مِنْكُمْ فِدْيَتُمْ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَاوَاكُمْ نَارِ يَمَعُولَاكُمْ وَبِسَلْوَسِيرُ آج وصف تو فیصلے کا دن ہے آج نہ تم سے کوئی معافضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے بلکہ تمہارا ماوہ تمہارا ٹھکانہ تو اب آگ ہے وہی تمہارا مولا ہے وہی تمہاری جائے پناہ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے دنیا میں لے دے کر معاملہ ہو جاتا ہے بڑے بڑے مجرم چھوڑ جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا سورہ بقرہ میں دو بار فرمایا نہ کوئی انسان کسی کے کام آئے گا نہ کوئی فدیہ قبول ہوگا نہ کہیں سے مدد ملے گی کوئی راستہ نہیں ہوگا اپنے بھی بے گانے ہو جائیں گے ایک اللہ کا فیصلہ ہوگا اور اس وقت انسان حسرتوں میں ڈوبا ہوا ہوگا کاش اس سے اللہ کی معنی ہوتی کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی ہوتی قرآن حسرتوں پر تذکریں ہیں سورہ فضل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے کاش میں نے اس زندگی کے لئے کچھ تیار کیا لیکن پھر موقع کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس ہو چکتا آج کوئی قدیہ تم سے نہیں لیا جائے گا نہ کافروں سے لیا جائے گا جیسی کرنی ویسی بہت نہیں اب تو یہ جہنم یہ تمہارا مل جاؤ مالا ہے اور یہی تمہارا مولا مولا کہتے ہیں ہر وقت ساتھ رہنے والا اب تو یہ چمٹ کر رہے گی اب تو یہ تم سے سمجھے گی اور وہ جہنم بہت برا جکانہ ہے پھر اگلی آیت کی طرف پوری توجہ کے ساتھ بوھر کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس آیت کو پڑھ کر نہ ہو تو شاید ایمان کی حلاوت اب تک ہمارے اندر نہیں آئے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کیا ایمان والوں کے لئے بھی وقت نہیں آیا کونسے وقت کا اب ہم انتظار کر رہے ہیں اب کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے لئے اب بھی وقت نہیں آیا خشا کہتے ہیں جھک جانا دب جانا مائل ہو جانا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائے اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے اللہ کا حکم ماننے کے لئے تیار ہو جائے اور جو اس نے نازل کیا حق یہ حق قرآن کے بارے پر جو کچھ اس نے قرآن میں نازل کیا اس قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے اس پر تدبر اور تفکر کر کے اپنے زندگیوں کو بدلیں کونسے وقت کا ہم انتظار کر رہے ہیں زندگیاں گزرتی چلی جا رہی ہیں قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے بھی ابھی تک میدان عمل میں اترتے نظر نہیں آنے خیل وہ کب وقت آئے گا پھر زیل بن یاد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اچھی فیملی کے تھے لیکن ماحول کے اثر سے ڈاکو بن لیا تھے تو ایک بار وہ ڈاکہ ڈالنے کیلئے گئے جب انہوں نے نقب لگایا تو اندر سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور یہی آیت کو اطلاعوت کر رہا تھا پس یہ کیونکہ وہ سمجھتے تھے قرآن کیونکہ زبان تھی عربی کہتے بس فوراً ایک جھٹکے میں ایسے مواقع ہمارے آپ کے ساتھ بھی آتے ہیں کہ دل بدل چھاپے ہیں ایک آیت نے دل پلٹ دیا دل بدل گیا کہنے لگے بس اسی وقت میں توبہ کرتا ہوں اور اس کے بعد سے وہ ہدایت میں اور تقویٰ اور زہد بہت آگے بڑھے تو بڑا مقام حاصل گیا ہمارے پاس موقع آتے بھی ہے تو ہم ڈال جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے ہم سے کب آئے گا ہوگا کب ہم پلٹیں گے کب ہمارے دلوں کی دنیا بدلے گی کب قرآن ہمارے دلوں میں اترے گا کب قرآن ہمارے عمل میں آئے گا یہ سب ظاہری ظاہری سطح پر ہمارا پڑھنا اور سنت کب تک چلے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا امد محمیت دل سے کہا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو تم سے پہلے تھے ان کو کتاب دی گئی کون یہود و نصارہ ان کو بھی کتابیں دی گئی تھی انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی بدل دیا اس پر عمل نہیں کیا تم ان کی طرح نہیں ہو جانا کیونکہ جب انہوں نے اس کتاب کے ساتھ کی معاملہ کیا تو اس کا انجام کیا ہوا کہ ایک زمانہ دراز گزر گیا بس ان کے دل سخت ہو گیا اور ان میں کہ اکثر لوگ آج بھی فاسق ہیں نافرمان ہیں یہ کتاب پڑھ کر ہی اگر ہمارے اندر چینج نہیں آیا بجائے دل نرم ہونے کے اور سخت ہو گئے تو یہ دلوں کی سختی بدبختی کی علامت ہے ہم اپنے بار غور کریں اپنا محاصوہ کریں ہم قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہمارے پاس اتنا قیمتی تحفہ اتنا قیمتی سرمایہ کتنی قدر کی ہے امیز کی کتنا اس کے مطابق خبریں آپ نے آپ کو ڈھالا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قرآن ہمارے رگ روشے میں اتنا پیوست ہو جاتا کہ ہمارے زندگیوں سے چھلکنے لگتا ہمارے آمال سے چھلکنے لگتا کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز چھا وہ بھار جاتی ہے تو وہ چھلک جاتی ہے ابھی تک ہم نے قرآن کو اوپری اوپری سطح کر ہی گیا ہے چکے جس پر یہ قرآن اترا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے بڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا تو انہوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مکمل تصویر تھے اگر یہ کہا جائے کہ قرآن علم کا مجموعہ تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا مجموع آپ نے عمل کر کے دکھایا اس قرآن پر اور اس پر لوگوں نے وقت لگایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے بارہ سال لگے سورہ بقرہ بارہ سال شب تک ایک ایک آیت زندگی میں شامل نہیں ہو جاتی اس پر عمل نہیں ہو جاتا آگے نہیں مردتے تھے وہ ہمارے اور آت کی طرح نہیں تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو آٹھ سال لگے ہیں صرف سورہ بقرہ تو فرمایا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرح تمہارے دل بھی سخت ہو جائے اور پھر ہماری بھی اکثریت کہیں فاسقین میں شامل نہ ہو جائے جگہ ہے جا رہا ہے وہ شیار کیا جا رہا ہے الورٹ کیا جا رہا ہے کب آئے گا وہ وقت کب ہوگی تیاری کب پلٹ ہوگے کب بدلیں گی زندگیاں کب قرآن تمہاری زندگیوں میں نظر آئے گا پھر حل بتا دیا گیا اے لہو ٹھیک ہے اگر سخت ہو بھی گئے ہیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا ہے اس کی موت کے بعد جب انجر زمین پر پارش مرستی ہے وہ زمین لیلہا ہوتی ہے اگر تمہارے دل بھی سخت ہو گئے ہیں تو یہ قرآن کی بارش سے تمہاری سختی کو دور کر سکتے ہو تمہارے دل میں بھی نرمی آ سکتی ہے تمہارے رویے بھی بدل سکتے ہیں تمہاری زندگیاں کا روح بھی پلٹ سکتا ہے تم نے تو یہ آیتیں کھول کھول کر بھیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو تاکہ تم عقل سے کام لو اور پھر ہماری آیت نمبر 11 شروع ہوئی تھی منظر لذی یکرز اللہ قرزن حسنہ اور پھر اب ہماری آیت شروع ہو رہی ہے اصل میں یہ تھا متصدقی اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ایک تو آپ نے غور کیا وہ کوئی یہاں مسلسلم دیکھ رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے مرد اور عورتوں کے ساتھ ساتھ مومن مرد مومن عورتیں منافق مرد منافق عورتیں اب صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں اور یہاں قرز حسنہ اور صدقہ کو الگ الگ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں وَأَقْرَزُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَيْنِ يُدْعَافُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيمٌ اور اللہ کو بہترین خرض دینے والے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اضافہ فرق کے واپس لگائے گا اور عجر پسندید آنے لے گا عمدہ عجر کے خامل ہوں گے تو یہ صدقہ اللہ حکم دے رہا ہے اللہ فرمارا ہے صدقہ اور بہترین صدقہ گھر والوں پر خرش کرنا بھی صدقہ ہے نیل و ایال پر خرش کرنا بھی صدقہ ہے صدقہ کی بہت سی شکل ہے اور صدقہ سب سے بڑھ کر اللہ کی غصے کو ٹھڑڈا کرتا ہے اور یہ چپکا چپکے صدقہ کرنے والے کل جو عرش کے سائے میں جب اس سائے کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا سات قسم کی لوگ اس عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں ایک وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے چپکے چپکے صدقہ اس آنداز سے کیا ہوگا کہ دائمے ہاتھ میں دیا ہوگا اور بائیں کو خبر نہ ہوگی چپکے چپکے صدقہ کرنے والے اللہ کے راہ میں اللہ کے بندوں پر اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ کام ہوا جس سے مخلوق کا بھی فائدہ لہٰذا یہ صدقہ بلاؤں کو ڈھال دیتا ہے مسئیبتوں کو ڈھال دیتا ہے صدقے کی وجہ سے کونسی پریشانی ٹل جاتی ہے کونسی مسئیبت ٹل دور ہو چاہتی ہے ہم کو سمجھ ہی نہیں آتا آتا ہے نا کہ اگر بریس نے جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو یہ زمین ہلتی تھی دولتی تھی اللہ اللہ نے اس میں کیا رکھ دیا پہاڑ رکھ دیا اور پہاڑوں کی وجہ سے کیا ہوا زمین ٹھہر گئی فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ اللہ ان پہاڑوں نے زمین کچھ جما دیا کیا اس سے بھی زیادہ سکھ کوئی چیز ہے کہا ہاں فرمائے وہ کیا ہے کہا وہ لوہہ ہے جو پہاڑوں کو بھی تراشتے بہر کہا اچھا اس لوہے سے بھی سکھ کوئی چیز ہے کہا ہاں آگ ہے جو لوہے کو بھی تلگا دیتی ہے کہا اچھا اس سے بھی سکھ کوئی چیز ہے کہا ہاں وہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے کہا اس سے بھی سٹروم اس سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے کہا ہاں وہ صدقہ جو چھپکے چھپکے کیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر پا اور پھر کوئی قرضِ حسنہ کی بات اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے فی صلی اللہ اخلاص نیت کے ساتھ کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی نام و نمود کا جذبہ نہ ہو کہیں شہرت کا خیال نہ آئے خالص اور خالص بہترین قرض اندہ اللہ کے راستے میں دے کر بھول جائے جائے اللہ کے ہاتھ جمع کر دیا جائے چھو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں وہ تو جمع ہو جاتا ہے تو کل آخرت میں اللہ تعالی جتنا چاہے گا بڑا چڑھا کے واپس لوٹا دے گا اور اس وقت لوٹائے گا جب ہمیں کوئی دینے والا نہیں ہوگا ایسے وقت کی اگر ہم نے تیاری نہ کی تو کل ہمیں کیا ملے گا اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے عجر بہت امدہ ہے عزت والا ہے پسندیدہ ہے خوش ہو جائیں گے میرے بندے وہ عجر دیکھ کر کسی کی چھوٹی چھوٹی نقی جو اخلاص کے ساتھ ہوگی وہ کل بہت کے پہاڑ کے برامر ہو جائے گی انسان دیکھ کر حیران ہوگا ان نیکیوں کو دیکھ کر انسان حیرت کرے گا فرمایا کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دیں گے اللہ اسے بڑھائے گا یضاف لہم بھلک ہم عجر کریں اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وہ لوگ کون ہیں صدقون ہیں صدق سچائی اللہ کے نزدیک ایک عدیس مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچ جو انسان سچ بولتا ہے اور سچ کی ہی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سچوں میں دیکھ دیا جاتا ہے اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی ہی تلاش میں رہتا ہے اور دوسری جگہ فرمایا کہ صدق تم پر سچ بولنا لازم ہے سچ تم پر لازم ہے یہ نیکی کا دروازہ کھولتا ہے اور نیکی جنت کا دروازہ کھولتے ہیں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ایمان لانے والے یعنی اللہ کے احکام پر چلنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں جینے والے ان کی پہرہ بھی کرنے والے یہ کل پہامت کے دن صدیق شمال کر جائیں گے اور شہدہ ہے تو ان کے پہامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نور کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کو اتنا مچھا مقام ملے گا کہ انبیاء اور شہدہ وہ انبیاء اور شہدہ نہیں ہوں گے لیکن انبیاء اور شہدہ بھی ان پر رشت کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے جللہ کے دین کی سربرندی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اللہ کی جیسے آج ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں الگ الگ جگہ سے جمع ہوئے ہوں گے اور ان کے لیے لہوں اجر ہوں و نور ہوں ان کے لیے اجر جنت میں ان کا مقام جنت میں بہترین بدلہ اور ان کے لیے نور بھی خاص ہوگا یہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں رائے گا نہیں چاہیں گی اگر ہم نے اس کو جمع کرا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دینے والا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا آج آنکھ بند ہو جائے گی سپرایا ہو جائے گا وارثوں کا ہو جائے گا لیکن جو اللہ کے پاس جمع کرا دیں گے انشاءاللہ وہ باقی رہے گا وہ ہمیں ملے گا واپس ملے گا سورے مزہ مل بھی بہت پڑھتے ہیں نا اس کی آخری آیت ہے نا وَاقِيمُ السَّلَا تَوَاتِ الزَّكَاةَ وَاقْرِدُ اللَّهَ قَرْزًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُ لِي أَنفَسِكُمْ مِنَ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَعَلْغًا مَأَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورًا وَحِمَّا حماس پڑھتے رہو زکاة دیتے رہو اللہ کا حق بھی ادا کرتے رہو بندوں کا حق بھی ادا کرتے رہو زکاة بندوں کی حق بھی ادایگی کے لیے اور اللہ کو قرضِ حسنہ دیتے رہو تو جو بھی تم خیر آگے بھیجتو گے تیاری کی جگہ صرف اور صرف دنیا ہے چاہے موت کی تیاری ہو چاہے قبر کی تیاری ہو چاہے آخرت کی منزلوں کی تیاری ہو چاہے وہ پلسراتِ گزرنے کیلئے نور چاہیے ہو ساری تیاری یہاں سے کرنی ہے اور دھر اللہ کا وعدہ کہ پا لوگے تجیدور اس کو پا لوگے اہاں سے انداللہ اللہ کے پاس اور پاؤگے بھی کیسے ہو وہ خیر ہوں گا آزم آجرہ بہترین اور بہت بڑا سو اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا اللہ سے بخشش مانگتے رہنا اشک اللہ پہلہ بخشنے والا یہ فرما رہا ہے فرما رہا ہے اللہ تعالی کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عجر خاص اور پلسرات پر نور خاص ملے گا انشاءاللہ لیکن اس کے بارکس پھر ہم چوک جائیں اگر اسی طرح انکار اور تقسیم میں ہماری زندگی تو سکتے گئے ایک کفر کیا ہے اس کو بھی کسان کو بھی کافر کہتے ہیں نا کیونکہ اور جو حق چھپاتا ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں حق جانتا ہے مگر چھپا دیتا ہے چھپا دیتا ہے کتنی چیزیں ہمارے سامنے کیا ہے کیا بات آپ کے سامنے رکھی جائے ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں غلط ہے لیکن ہم کرتے ہیں اس کو کافر بھی کیا کرتا ہے بیچ کو کسان بیچ کو چھپا دیتا ہے اسی لئے عربی میں کسان کو بھی کافر کہتے ہیں جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے تقسیب کی ہماری آیتوں کی عمل ایسے کوئی خران کو نہیں جھٹلا دا کسی کی طاقت ہے لیکن عملی طور پر اگر ہم اپنا محاصفہ کریں کہیں نہ کہیں اللہ کے حکموں کو ہم بھی پامال کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم بھی نفس کی غلامی میں چی رہے ہیں چھ اکنہ ہو جائیں اب وقت نہیں آیا تو کم آئے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے تقسیب کیا ہماری آیتوں کی یہ لوگ تو ہیں جہنم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور قسم سے بچھا رہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ آمال کرنے کی توفیق اطاف ہمارے جو ہماری دنیا میں بھی آسانیاں ہوں پرسکون زندگی نصیب ہو آسانی سے زندگی کے مراحل بھی امتیہ کر سکیں اور آخرت کی ساری منزلے بھی ہماری آسان ہو جائیں ہمارے آمال کا نور ان اندھیروں میں ہمیں نصیب ہو جس وقت کہیں سے روشنی نہیں ملے گی اور آپ بلکل کمزور اور بے بس ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نازک مرحلوں کی تیاری کی توفیق اطاف کرمائے وآخر داغانا ان الحمدللہ رب العالمین سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ ومرکاتہ والکسلام جزاکاللہ